اللہ الرحمن الرحیم ایش وائز کے تمام سامین کو پیار برا سلام میرا آج کا موضوع ہے سامری جادوگر کون تھا آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنی ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا موضوع فیرون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے ازاد ہو کر سب ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ حکم ہوا کہ وہ چالیس راتوں کا کوہ تور پر اتقاف کریں اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کے سپورت کر دیا اب چالیس دن دن بار روزہ رہ کر عبادت میں مشغور رہتے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام سامری تھا جو دلی طور پر نہائیت گمرا آدمی تھا اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے در سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے گھار میں چھوڑ دیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا اور حضرت موسیٰ کا نام بھی موسیٰ تھا موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فیرون کے گھر میں ہوئی تھی مگر خدا کی شان دیکھئے کہ فیرون کے گھر میں پرورش پانے والا موسیٰ تو خدا کی رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کروائی کیا خوب کہا ہے کسی نے یعنی جب کوئی آدمی عزل سے یہ نیک بخت پیدا نہیں ہوتا وہ بھی نامراد ہوتا ہے اور اس کی پرورش کرنے والے کی بھی کوشش نکام اور نامراد ہوتی ہے دیکھ لیجئے موسیٰ سامری وہ تو جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا کافر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی پرورش فیرون کے گھر میں ہوئی تھی وہ خدا کی رسول ہوئے اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری عزلی شقی اور پداشی بدبخت تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پرورش نے اس کا کچھ نہ بگاڑا اور وہ کافر کا کافر رہ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ عزل سے ہی نیک بخت تھے اس لیے فیرون جیسے کافر کے گھر نے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ طور پر اعتقاف میں تھے سامری نے آپ کی غیر مجودگی کو گنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مان کر پگلایا اور اس سے ایک بچڑا بنا دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گوڑے کے قدموں کی ہاگ جو اس کے پاس محفوظ تھی اس نے وہ ہاگ بچڑے کے موں میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا اے میری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ طور پر اللہ کی کتاب کے لیے تشریف لے گئے ہیں حالکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور بارہ ہزار آدمیوں کے سوا ساری قوم نے اس سونے چاندی کے بنے ہوئے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے جگ گئے جیسا کہ قرآن پاک میں رشاد ہے اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنی زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹی ہے بے جان دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا جب چالیس دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد اور ترات لے کر بستی میں واپس تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوچھتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غزب و جلال تاری ہو گیا آپ نے جوش و غزب میں ترات شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بائی حضرت حرون علیہ السلام کی داڑی اور سر کے بال پکڑ کر مارنا شروع کر دیا فرمانے لگے تم نے کیوں ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بائی حضرت حرون علیہ السلام ماذرت کرنے لگے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہا اے میرے ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں تم مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا حضرت حرون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھنڈا پڑ گیا اس کے بعد آپ نے اپنے بائی حضرت حرون علیہ السلام کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی پھر آپ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلاکل ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کے دوران ملوم کر لیا کہ یہ سارا قصور سامری کا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری یہ سزا ہے کہ تو زندگی بر یہ کہتا پھرے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے ورنہ وہ بھی عذاب میں غرفتار ہو جائے گا اور تیرے لئے ایک مہدہ مقرر ہے اس کی خلاف نہ ہوگا اور تیری یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے سامری جادوگر جنگل میں چلا گیا اور کہتا پھرتا نہ کوئی مجھے ہاتھ لگائے کیونکہ اس کو ہاتھ لگاتا تو دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے اس طرح زلت کی زندگی میں جنگل میں ہی جہنم واصل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کو سزا سنا چکے تو بچڑے کی طرف متوجہ ہوئے اس کو جلایا اس کی راک کو پانی میں بہایا پانے پاک میں ارشاد باری تالہ ہے اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی پوجہ پر تو جی بیٹھا تھا یقینا ہم اس کو جلائیں گے پھر اس کی راک بکھیر کر دریا میں بہائیں گے بے شک تو لوگوں کا حقیقی معبود صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس نے بھی اس دریا کا پانی پیا اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اس سے وہ سارے لوگ پہچانے گئے جنہوں نے بچڑے کی پوجہ کی تھی اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے اور سب کو اس جماعت پر محبت اور رشک ہونے لگا جس کی رائے حضرت حرون علیہ السلام کے مطابق تھی یعنی جنہوں نے بچڑے کی پوجہ کرنے سے انکار کر دیا تھا ان کے رنگ زرد نہیں پڑے جنہوں نے بچڑے کی پوجہ کی تھی ان کے رنگ زرد پڑ گئے جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ بچڑے کی پوجہ کرنے والے کون لوگ تھے بنی اسرائیل کو اس گناہ عظیم پر افسوس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے توبہ کا دروازہ کھول دے جس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے یہ سزا مقرر کی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجہ کی تھی ان کو ان لوگوں نے قتل کر دیا جنہوں نے بچڑے کی پوجہ سے انکار کر دیا تھا اس طرح موسیٰ سامری اور اس کے چاہنے والے اپنے انجام کو پہنچے جنہوں نے بچڈا见 probably سوچتے defense کی پیشہ سے انکری کا دائم ہے موسیٰ کون이라고